بھارتیہ سینہ کا پراکرم صرف یود کے میدان تک سیمت نہیں ہے بھارتیہ سینہ جس کام کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے بڑی شدت سے اسے نبھاتی ہے اس کا جیتا جاگتا ادھارن ہے بھارتیہ سینہ کے جوان امیت پنگھال جنہوں نے ورڈ باکسنگ چیمپنشپ کے سیمی فائنل میں جیت درجگر فائنل میں انٹری کی ہے امیت پنگھال نے شکروار کو کھیلے گئے کواڈر فائنل میں کزاکستان کے ساکین بی بی سو نوو کو قریبی مقابلے میں ہرائیا بھارتیہ باکسر امیت پنگھال نے فلائی ویٹ کیٹیگری کا یہ مقابلہ تین دو سے جیتا کون ہے فائنل میں پہنچنے والے امیت بھارتیہ سینہ کے بائیس مہار ریجمن میں نایب صوبیدار امیت پنگھال پاون کیلو کیٹیگری میں ورڈ باکسنگ چیمپنشپ میں پہنچنے والے پہلے بھارتیہ پرش بنے ہیں سال دو ہزار سترہ میں امیت نے ایوشیر چیمپنشپ میں ایک گولڈ اور ایک کاس سے پدک جیتا تھا امیت پنگھال نے سال دو ہزار اٹھارہ میں ایوشن گیمز میں گولڈ میڈل جیتا تھا اور اب ان کے پاس وشکہ سربسٹیش باکسر بننے کا موقع ہے امیت کے باکسنگ کے جنون کو آپ اس طرح سمجھئے کی انہوں نے سال دو ہزار سولہ میں آرمی سپورٹس انسٹیٹوٹ جوائن کیا تھا اور تب سے لے کر آج تک انہوں نے کوئی چھٹی نہیں لی امیت پنگھال کے ساتھ ساتھ بھارتیہ باکسر منیش کوشک بھی اس مقابلے میں کواڈر فائنل تک پہنچے تھے لیکن منیش کو کاش سے پدک سے ہی سنتوش کرنا پڑا بھارتیہ سینہ کے جوان امیت پنگھال کے پاس تا وشک باکسنگ چیمپنشپ میں پہلا گولڈ میڈل جیتنے کا موقع ہے اگر وہ ایسا کر پاتے ہیں یا ایسا نہیں کر پاتے ہیں دونوں ہی استطیتیوں میں اتحاس رچا جانا تیہ ہے اگر امیت ہارے تو انہیں سلور میڈل ملے گا جو اب تک کسی بھارتیہ باکسر کو نہیں ملا امیت کی ایس اتحاسی جیت کے بعد انہیں ہر کوئی بدھائی دے رہا ہے انڈین آرمی نے اپنے ٹوٹر ایکاؤنٹ سے امیت پنگھال اور منیش کوشک کو بدھائی دی آپ کو بتا دیں کہ بھارتیہ مہیلا باکسر میری کوم چھے بار وش چیمپن بن چکی ہیں لیکن اب تک کوئی بھارتیہ پروش اس مقابلے کے فائنل میں نہیں پہنچا تھا بھارت کے چار پروش باکسروں نے ضرور وش باکسنگ چیمپن میں برونز میڈل جیتے ہیں وہیں سال دوہزار گیارہ میں وکاس کرشنن سال دوہزار پندرہ میں شیوہ تھاپا اور سال دوہزار سترہ میں گوھر اور بدھوڑی بھی برونز میڈل جیت چکے ہیں لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ بھارتیہ سینہ کا جوان اس مقابلے کے آخری پڑاو میں ہے وہ اپنے آپ میں ایک گرم کی بات ہے ویرو ریپورٹ بھارت تک موسیقی